ورن اور آنم جی اور آپ کے درمیان زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تو ورن کی نظر صرف دو لفظ کرنا چاہتا ہوں کہ جس دیش میں اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے ہر شخص سر پر کفن باندھ کے نکلے حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی مخلوقِ خدا جب کسی مشکل میں فسی ہو مخلوقِ خدا جب کسی مشکل میں فسی ہو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی ورن آنم آئیے آپ سے جائے بہت بہت شکریہ عثمان صاحب کا انہوں نے مجھے یہاں آنے کے لیے بلکل نہیں کہا میں نے ان سے خود یہ اسرار کیا کہ میں یہاں آنا چاہتا ہوں اور جو میرے دل میں غبار ہے جو غصہ ہے اس نکمی سرکار کے لیے وہ صرف ایک شاعر اگر لکھے اپنے کمرے میں بیٹھ کر تو وہ غصہ غصہ نہیں ہوتا جب اسے بولنے کی اجازت ملے جب بولنے کا موقع ملے تو اسے بولنا بھی چاہیے اور یہ بولنے میں سچ بولنے میں بڑی سی دکت آتی ہے بہت ساری دکتیں آتی ہیں جب آپ سچ بولتے ہیں تو کہیں جھوٹے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں بولا آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا یہ بولنا چاہیے تھا میرے ساتھ ایسا ہوا بھی میں نے کہیں پر اس سرکار کے خلاف میں نے کچھ بولا تو وہاں پر مجھے یہ سامنا بھی کرنا پڑا کہ آپ نے یہ بولا آپ نے وہ قرآنہ چپٹر کیوں نہیں کھولا وہ کشمیری پنڈتوں والا تو میں نے انہیں یہ کہا وہ بزرگ تھے میں نے کہا جب میں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو میں بات کیا کروں اس کی میں جس دور میں جی رہا ہوں میں جو دیکھ رہا ہوں میں جو محسوس کر رہا ہوں میں جو غلط صحیح دیکھ رہا ہوں میں اس کے بارے میں بات کروں گا اور میں کر رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے جن کو چنا تھا کہ آنے والا وقت ہمارا اور اچھا ہوگا ہمارے بچے روشن مستقبل ہوگا ان کا لیکن کچھ اور ہی ہو رہا ہے ہم نے جنہیں اپنے گھر کا نظام سوپا آج وہ ہمیں ہی اپنے گھر سے نکلنے کو کہہ رہے ہیں بڑا سوس ہے بڑا غصہ ہے لیکن انشاءاللہ جتنا یہ ملک ایک سکھ کا ہے عیسائی کا ہے جتنا ہندو کا ہے اتنا مسلم کا بھی ہے اور انشاءاللہ یہاں سے کوئی بھی ایک بھی ناغرک یہاں کا نہیں جانے والا کہیں بھی ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ہم اسی مٹی میں دفنہ ہوں گے میں شائر ہوں اپنی شائری سے ہی بات کہتا ہوں اے گزل کا مطلع اور چند شیر ارش کیا ہے کہ بھری ہے آنکھ نیند سے پخواب چاہیے ہمیں سوال ہی سوال ہے جواب چاہیے ہمیں سوال ہی سوال ہے جواب چاہیے ہمیں یہ شیر بھی ملحظہ فرمائیں آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ ایک نوجوان کٹا لے کر ہمارے مسلم بھائیوں پر تانے ہوئے اور کہہ رہا ہے لو آزادی یہ ہمارے ملک کا اگر نوجوان کرنے لگے گا تو پھر پڑھائی کون کرے گا اور اس ملک کو آگے کون لے کر جائے گا شیر سنیے بھری ہے آنکھ نیند سے پخواب چاہیے ہمیں سوال ہی سوال ہے جواب چاہیے ہمیں جواب چاہیے ہمیں اجی یہ خار کس لیے گلاب چاہیے ہمیں اجی یہ خار کس لیے گلاب چاہیے ہمیں حضورِ والا بم نہیں چاہیے ہمیں حضورِ والا بم نہیں کتاب چاہیے ہمیں کتاب چاہیے ہمیں یہ شیر بھی دیکھیں کہ یہ اچھے دن تو جان ہی ہماری لے کے جائیں گے یہ اچھے دن تو جان ہی ہماری لے کے جائیں گے خراب دن ہی ٹھیک تھے خراب چاہیے ہمیں خراب دن ہی ٹھیک تھے خراب چاہیے ہمیں ہمارا خون کیا ہوا ہمارے سر کہاں گئے ہمارا خون کیا ہوا ہمارے سر کہاں گئے حساب مانتے ہیں ہم حساب چاہیے ہمیں حساب مانتے ہیں ہم حساب چاہیے ہمیں برے ہیں پر بھلائی کا خطاب مانتے ہیں وہ برے ہیں پر بھلائی کا خطاب مانتے ہیں وہ گناہ کر کے کہتے ہیں سواب چاہیے ہمیں گناہ کر کے کہتے ہیں سواب چاہیے ہمیں بھری ہے آنکھ نین سے پخاب چاہیے ہمیں سوال ہی سوال ہیں جواب چاہیے ہمیں دوستو جب کوئی غزل کہی جاتی ہے سیاسی تو ہم پر بھی بڑے تنز ہوتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات آپ نے کیوں کہی ایسا تو کچھ ہوا نہیں لیکن خاص طور پر تنقید ان لوگوں کی ہوتی ہے اس غزل میں جو لوگ ان کے پیادے ان کے مہورے بنے ہوا ہیں جو ان کے اشاروں پر کام کرتے ہیں وہ نہ مسلم ہیں وہ نہ ہندو ہیں وہ صرف پیسوں کے لیے یا نشے کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی ہندو نے یہ ایسا کر دیا ہے کسی ہندو کو لگتا ہے کہ کسی مسلم نے ایسا کر دیا ہے نہ وہ ہندو ہے نہ وہ مسلم ہے وہ انسان ہی نہیں ہیں جو دنگا پھیلاتے ہیں جو کسی بھی معصوم کی جان صرف چند پیسوں کے لیے لے لیتے ہیں چند کسی بھی اپنے فائدے کے لیے لے لیتے ہیں ایک غزل کا مطلع اسی طرح سے ملاحظہ فرمائیں یہی ہے اس میں بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ وہاں تک پہنچیں گے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں مطلع ملاحظہ فرمائیں کہ ذرا سی بات تھی لوگوں نے پر کتنی بڑھا ڈالی ذرا سی بات تھی لوگوں نے پر کتنی بڑھا ڈالی ادھر مندر جلا ڈالا ادھر مسجد جلا ڈالی ادھر مندر جلا ڈالا ادھر مسجد جلا ڈالی شیر سنیے گا کہ کیا کچھ بھی نہیں پہلے ڈلی میں جو ہوا پہلے کچھ نہیں کیا گیا بات میں سب کچھ ہوا کیا کچھ بھی نہیں پہلے فصادی آگ جب بڑکی ہوا جب ختم سب کچھ تو ہمیں لاشیں گنا ڈالی ہوا جب ختم سب کچھ تو ہمیں لاشیں گنا ڈالی سوائے شور کے نیتا ہمارے جانتے کیا ہیں کبھی جمہو ہلا ڈالا کبھی دلی ہلا ڈالی کبھی جمہو ہلا ڈالا کبھی دلی ہلا ڈالی شیر دیکھئے گا گئی یہ باتیں وہ ہیں جو سب کو سمجھ میں آ نہیں سکتی یہ باتیں وہ ہیں جو سب کو سمجھ میں آ نہیں سکتی مگر جس کو سنانی تھی اسے ہم نے سنا ڈالی مگر جس کو سنانی تھی اسے ہم نے سنا ڈالی ایک اصل کا اور مطلع اور شیر دیکھئے گا کہ بات بات پر مسلم بھائیوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ بھارت ماتا کی جے کہیے تب آپ اس دیش کے ناغرک مانے جائیں گے اگر بھارت ماتا کی جے نہیں کوئی بولے گا تو وہ اس دیش کا ناغرک نہیں ہے یا وہ دیش پریمی نہیں ہے میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں میں نے اس مدے پر ایک مطلع اور دو دن شیر کہے ہیں وہ بھی ملازہ فرمائیں کہ نہ پاکستان نکلے گا نہ ہی ایران نکلے گا نہ پاکستان نکلے گا نہ ہی ایران نکلے گا ہمارا سینہ چیرو گے تو ہندوستان نکلے گا نہ پاکستان نکلے گا نہ ہی ایران نکلے گا ہمارا سینہ چیرو گے تو ہندوستان نکلے گا ہمارے خون کے کترے جہاں پر بھی گرے ہوں گے ہمارے خون کے کترے جہاں پر بھی گرے ہوں گے وہی سے کل کوئی پھر صاحبِ ایمان نکلے گا وہی سے کل کوئی پھر صاحبِ ایمان نکلے گا ہماری اور سے یوں تو ہوا علفت کی آئے گی ہماری اور سے یوں تو ہوا علفت کی آئے گی ستایا جائے گا ہم کو تو پھر طوفان نکلے گا ستایا جائے گا ہم کو تو پھر طوفان نکلے گا ستایا جائے گا ہم کو تو پھر طوفان نکلے گا یہاں کا مسلمان یہاں کا کوئی بھی ناغرک یہاں کا ہے جو یہاں پیدا ہوا ہے اس کو کسی پرمان کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی آئیڈی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہاں کا ہے وہ یہاں سے پیدا ہوا وہ یہاں پر دفع ہوگا میں ہندو ہوں میں بھی یہاں پر خاک ہو جاؤں گا ایک دن لیکن مجھے یہ درد ہے مجھے یہ دکھ ہے کہ جو یہاں کے لوگ ہیں جو ہمارے بھائی ہیں ان کو اس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے ایک شعر ایک مطلع اور دو تین شعر یہ بھی ملازہ فرمائیں یہ کس کے لئے میں کہنے جا رہا ہوں آپ کو سمجھ جائیے ارز کیا ہے کہ بہار خوشیوں کی تازہ ترین ہے صاحب بہار خوشیوں کی تازہ ترین ہے صاحب تمہاری زندگی کتنی حسین ہے صاحب تمہاری زندگی کتنی حسین ہے صاحب اسے بھی کٹنے پہ آپ اڑ گئے ہیں کیوں اسے بھی کٹنے پہ آپ اڑ گئے ہیں کیوں ہمارا فلم میں چھوٹا سا سین ہے صاحب ہمارا فلم میں چھوٹا سا سین ہے صاحب اٹھے یہاں سے تھے ہم دفن بھی وہی ہوں گے اٹھے جہاں سے تھے ہم دفن بھی وہی ہوں گے ہمارے پاس بھی اپنی زمین ہے صاحب ہمارے پاس بھی اپنی زمین ہے صاحب اور آخر میں میں جس غزل کی آپ سے شروع میں بات کر رہا تھا وہ غزل جس کی وجہ سے مجھے کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا جہاں جہاں میں نے پڑھی وہاں وہاں یہ انسینٹ ہوا گھٹنا ہوئی اور بعد میں یہ بھی ہوا کہ جہاں میں جاتا تھا وہاں مجھے پہلے ہی منع کر دیا جاتا تھا کہ یہ آپ مت پڑھنا یہاں پر تو ایسا بھی شاعروں کے ساتھ ہوتا ہے منحظہ فرمائیں ارش کیا ہے کہ اپنوں کو بیگانہ سمجھا لانت ہے اپنوں کو بیگانہ سمجھا لانت ہے واہرے تیرا گورک دھنڈا لانت ہے واہرے تیرا گورک دھنڈا لانت ہے حاکم کو ایک چٹھی لکھو سب کے سب حاکم کو ایک چٹھی لکھو سب کے سب اور اس میں بس اتنا لکھنا لانت ہے اور اس میں بس اتنا لکھنا لانت ہے جس دیوار پہ اس کے وعدے لکھے تھے جس دیوار پہ اس کے وعدے لکھے تھے ہم نے اس کے نیچے لکھا لانت ہے ہم نے اس کے نیچے لکھا لانت ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس پر بھی ایک شیر میں نے کہا گور فرمائیے گا ہم نے اس کے نیچے لکھا لانت ہے اس سے بڑھ کر اس پر لانت کیا ہوگی اس سے بڑھ کر اس پر لانت کیا ہوگی بول رہا ہے بچہ بچہ لانت ہے بول رہا ہے بچہ بچہ لانت ہے اور آخری شیر اس کے بعد آپ سے اجازت کہ مت رکھو ایسے مالی کو گلچن میں میری ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ سوچ سمجھ کر چنا کریں ایسے حاکمت چنا کریں جو ہمیں ہی اپنے ملک سے نکالنے کو تیار ہو جائیں مت رکھو ایسے مالی کو گلچن میں مت رکھو ایسے مالی کو گلچن میں جس کو ہو بس گیندہ پیارا لانت ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی